سی ایس ایس پی ایم ایس گروہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رسالت سے ریلیٹڈ انفرادی زندگی پر رسالت کے اثارات کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج کہ رسالت کے جو اثارات ہیں وہ انفرادی زندگی میں کیا پڑھ سکتے ہیں اور ہم دیکھیں گے آج اس کو باری باری اس کو ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کریں گے جس پہ اطاعت کی بیداری جب ہم انفرادی زندگی کی بات کرتے ہیں یا رسالت کی بات کرتے ہیں جب آپ رسالت پہ یقین کرتے ہو یا اطاعت رسول جو ہوتی ہے ہر امتی کے لیے ایک لازم اور ضروری چیز ہوتی ہے ہر امتی کو نبی کے احکام کو تسلیم کرنا ان کی پیروی کرنا ضروری ہوتی ہے چنانچہ اس میں جذب اطاعت پیدا ہوتی ہے جب کوئی بندہ ایک رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ مطلب اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے تو اس سے اس کی اندر جذب اطاعت کی جو ایک بیداری بڑھ جاتی ہے اس سے وہ ہر اچھے کام کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے برائی سے خود کو روکنی کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک جذب اطاعت کی جو بیداری ہے یہ جب آپ عقیدہ رسول رکھتے ہیں تو اس سے آپ کی وہ بڑھ جاتی ہے غائص اس کے بعد پھر پاکیزگی کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم رسالت پہ نبوت و تعلیمات کو انسانیت تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ ہے اور اس تعلیمات اور عمل فکر کی پاکیزگی کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا درز جو ہوتا ہے اس عمل فکر کی وہ کیا ہوتا ہے وہ پاکیزگی کا ہوتا ہے چنانچہ جو انسان کی کردار کو پاکیزہ یہی چیز بناتی ہے جو رسالت جو رسول یا جو پیغمبر کے حکمات ہوتے ہیں جب آپ ان کو فالو کرتے ہو تو آپ ایک پاکیزگی کی طرف جاتے ہو جیسے اس کی ایک سیمپل ایگزامپل یہی لے سکتے ہیں کہ جب ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ایک صفائی کا بھی ایک پاکیزگی میں دل میں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ مسجد جاتے ہیں آپ کسے ملتے ہو کسے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہو تو وہ آپ کا دل ایک صاف ہو جاتا ہے آپ کا دل ایک مطلب ایک پاکیزگی کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد فکری اتمینان کی بات ہے ہر انسان کے ذہن میں کائنات خالق کے کائنات اس کی تخلیق کا ایک مقصد اور زندگی موت اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی اس کے متعلق مختلف سوالات اُبھرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سوالاتوں کے تسلیف بخش جوابات نہ ملے تو وہ فکری طور پر بے چین رہتا ہے اس کے خیالات اسے پریشان کرتے ہیں اور وہ ایک مسلسل کرپ میں مطلع رہتا ہے تو جب وہ رسالت پر یقین رکھنا سٹارٹ کرتا ہے تو رسالت کے جو تعلیمات ہوتے ہیں وہ ان ساری جو کوسٹن اس کے ذہن میں آتی ہیں اس کے دل میں جو کوسٹن آتی ہیں وہ سب کو وہ مطلب فول فیل کرتا ہے وہ اس کو ان کے جوابات ان کو مہیا کرتا ہے تو وہ جوابات ان کو مہیا ہونے سے جو ایک فکری اتمینان اس کو ملتا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ عقیدہ توحید پر رسالت پر عمل کرنے کی اثرات ہوتے ہیں اس کے بعد خود سری کا خاتمہ ہوتا ہے مطلب خود سری کا خاتمہ یہ کہ جب آپ ایک عقیدہ پر جب آپ رسالت پر عمل کرتے ہو تو رسالت کے تعلیمات پر عمل کرتے ہو تو جب آپ ایک نبی کی پیروی کرتے ہو جب آپ اس کے اطاعت کرتے ہو تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہو اللہ کے حکمات کے پیروی کرتے ہو تو جب وہ پیروی کرتے ہو تو خود کو آپ اس کے حوالے کر دیتے ہو آپ اللہ تعالیٰ کے حکمات کے حوالے کر دیتے ہو تو اس سے جو ایک تکبر ایک خود سری کا جو ایک چیز آپ کے اندر موجود ہوتا ہے اسے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر انسان کو اپنے جو ایک ویلیو کا پتا چل جاتا ہے کہ میرا مین کام کیا ہے میں نے اس دنیا میں کس لیے میں بھیجا گیا میرا کیا اللہ کی نائب کی حصیت سے ادھر ہوں میں نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا اور اس کے خوشی کے لیے کرنا ہے تو اس سے وہ خود سری کا جو ایک چیز ہوتا ہے وہ انسان کے اندر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ایک مقصدیت کا شعور پیدا ہوتا ہے جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ اس کے انسان دنیا میں آتا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ چھوٹی یا بڑی ایک عمر گزارنے کے بعد ہر انسان نے بہرحال دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز لیکن کیا دنیا میں آنا زندگی گزارنا اور پھر چلے جانا یہ ہی سب کچھ ہے کیا یہ صرف یہ صرف ایک کھیل اور تماشا ہے کیا انسان کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیا انسان کے زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے اور کیا انسان کے دنیا سے چلے جانے میں کوئی حکمت نہیں ہے نہیں بلکہ انسان جو ہے نگائز ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بہجا گیا ہے اس کی زندگی اور موت بھی کسی مقصد کے لیے ہی ہے اس چیز کو تعلیم انسان کو یا یہ جو تعلیم جو سے مل جاتی ہے وہ اس کے بارے میں جو مقصد کی جو اسے مل جاتی ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہے اس کے پھر جانے کا کیا ہوگا تو یہ ساری چیزوں اس کا کون شعور اسے دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف رسالت کی طرف سے اس کے جو حکمات ملتے ہیں تو یہ چیز ان میں ختم کر دیتا ہے کہ مقصد اس کو بتا دیتا ہے کیا را آپ کا جو مقصد دنیا میں آنے کا وہ مقصد کیا ہے وہ اللہ کے حکامات کو پیرہوی کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو پیرہوی کرنا ہے ٹھیک ہے گائز آپ اللہ کے حکامات کے مطابق زندگی گزارنے آپ اللہ کے ایک نائب کے حیثیت سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تو اس سے اس کا جو ایک مقصدیت کا عینہ اس کا ایک شعور پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز تو لاسٹ میں تسکین کلب ہوتی ہے یہ جا ساری چیزیں جب اس کے اندر آ جاتی ہیں پاس کیسے لے کے فکر اتمنان سے لے کے خودکسری کا خاتمہ مقصدیت کا شعور اور یہ چیزیں جب اس کے پاس آتی ہیں تو وہ اس کے تسکین کلب ہو جاتی ہے اس کے دل کو ایک سکون مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یار میرے دل کو سکون ہے کیونکہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں صرف اللہ کے رضا کیلئے کر رہا ہوں تو وہ اس کے ایک سکون کی نینت وہ پھر سو جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد اجتماعی زندگی پر رسالت کے بھی اثارات وہ دیکھتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں کیا ہے ایک تو فلاحی انسانیت ہے رسالت النبوت نے تعلیمیات کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں انسانیات کو اخوت جو اور محبت اور پھر توازے انکساری اور جو بردباری کا جو ایک درس دیتا ہے نا گائز یہ تعلیمات جو درس دیتا ہے اور انہی درس کی وجہ سے انہی تعلیمات کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ پیدا ہوتا ہے قائم ہوتا ہے جس میں فلاحی انسانیت کی ایک چیز سامنے آتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں فلاحی انسانیت کا بول بالا ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد وحتت فکر ہے اگر رسالت النبوت کا سلسلہ پیدا نہ کیا گیا ہوتا تو ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق جو درست سمجھتا وہی کرتا اور اس پر ڈھٹا رہتا ٹھیک ہے گائز اور ہر آدمی کے راہ جدا ہوتی جیسا کہ لا دینی نظریات میں آج کل بھی دیکھا جا سکتا ہے تو رسالت اور نبوت نے انسان کو ایک یک سمتی اور ایک وحدت فکر عطا کی ہے اور تمام انسانیت کے سامنے ایک درست جو ایک ڈائریکشن ہے وہ رکھ دی ہے اور اسی ڈائریکشن کے مطابق اس کو ایک زندگی بسر کرنے کے تلقین پیش کرتی ہے تو اسے ایک وحدت فکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی جو راہ ہے وہ اس کو ہموار کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جماعت بندی مطلب رسالت کے بغیر ہر طرف انتشار ہوتا اور ہر ایک کی سوچ الگ ہونے کی بنا پر کسی نکتے پر اتفاق و اتحاد ناممکن ہو جاتا لیکن رسالت نے جہاں وحدت فکری دی ہے وہاں اجتماعیت کی بھی ایک دعوت دی ہے جو وحدت فکر کا لازمی نتیجہ ہے ٹھیک ہے گائز ایک خوبصورت معاشرہ ہونا چاہیے اس میں آپس میں فلاحی انسانیت ہونی چاہیے اس میں پھر اسے معاشر میں ایک وحدت فکر ہونی چاہیے تو ایک جماعت بندی کا جو ہے نا وہ بھی ایک رسالت کی وجہ سے ہی اجتماعی زندگی پر یہ اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فسادات کا خاتمہ رسالت جو ہے وہ افراد میں سے خودسری کا ختم کر دیتی ہے اور ان کے کردار کو پاکیزہ بناتی ہے ٹھیک ہے ان میں حفظ و مراتب کا احساس پیدا کرتی ہے اور انہیں وحدت فکر ادا کرتی ہے اور اس میں ایک اجتماعیت کا بھی شعور پیدا کرتے ہیں جس طرح ہم نے بات کی ایک فلاحی انسانیت ہو گئی اور پھر وحدت فکر ہو گئی اور جماعت بندی ہے سارے آپس مل کے ایک ایسا معاشرہ پیدا کرتے ہیں جس سے پھر فسادات جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس معاشرے میں آپ کو فسادات کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں مل جاتے جب یہ چیزیں آپ رسالت کے اس پہ آپ اپناتے ہو تو اس کے بعد بھائی چارگی کا ایک درز بھی رسالت کی طرف سے ہی آتا ہے کہ ایک بھائی چارہ آپس میں مل بانڈ کے رہتے ہیں اور پھر ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی جاتی ہے جہاں سارے ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کے ایک دوسرے کو ایک آدم کے اولاد سمجھ کے ایک دوسرے کو ایک ہی نبی کے امتی سمجھ کے رہتے ہیں اور ایک ہی سوسائٹی بنتی ہے جہاں فلاحی انسانیت سے لے کے بھائی چارگی کا ایک درز ملتا ہے اور لاسٹ میں گائیس یہی جو رسالت کی طرف سے جو آپ اس پہ جب آپ یہ یقین کرتے ہو تو اس کی طرف سے جو احکامات آپ کو ملتے ہیں وہ سارے عدل و انصاف کے بیس پہ ہی ہوتے ہیں مطلب آپ نے ایک دوسرے سے عدل کرنا انصاف کرنا تو گائیس یہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں جب آپ رسالت پہ عقیدہ رکھتے ہو تو اس سے اجتماعی زندگی میں آپ کے ایک سوسائٹی میں فلاحی انسانیت کا درس ملتا ہے وحدت فکر آ جاتی ہے جماعت بندی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے گائیس فسادات کا خاتمہ ہوتا ہے پھر بائیچارگی ہوتی ہے اور پھر عدل و انصاف کا ایک آپ کو ایک سوسائٹی فراہم ہوتی ہے تو آج کا لیکچر ہم یہی ختم کرتے ہیں گائیس ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ